کوئی گال چنگی کرے قسم دنیا انہوں یاد کر دیئے کوئی اہمیں نہیں لوکا کارا مگر بسا مگر ٹرکا مگر لکھیا ہم کوئی آپ کے غلام ہیں صرف ایک جملہ بولیا ہے عمران میں امریکانوں رب نے پورے مسلمانہ کلوں بلکہ غیر ممالک دے اندر بھی کئیاں کارا ہوتے کئیاں لکھیاں ہم کوئی آپ کے غلام ہیں اور کوئی گال چنگی موہ کٹ کے دوے کوئی چنگی گال موہ کٹ کے دوے کھو اور اکثر لوگوں نے کہا رہا ہوتے ایا کنابود و ایا کنستائین لکھے آئے تو اسی چنگا جملہ دیکھو دیکھو زبان سے خرافات نہ نکلے جو رب کو ناپسند ہو وہ بات نہ نکلے جب تک میں زندہ رہاں گا واچیف صاحب کدی ایسی گال نہیں پور سکتے دوسری بات ہے ایک اور گل سنو ایا کنابود و ایا کنستائین عمران خانوں لوگ کی جو مرضی کرن جدو انہیں مہنگائی کی تھی میں ہم یہاں کیا عمران خان چنگانیوں کی تا مگر ہم پشباز شریف صاحب آئے انہاں آکے ہو رگ گے ٹپا ماریا میں آگے ہم مگائی کر کے سانو گریبانو ستایا جے مگر ستانا اپنی جگہ تے ایا کنابود و ایا کنستائین عمران خان نہیں اسی پول سکتے ایس تیرے جملے نو پھر ہر جگہ تے نبی علیہ السلام دا تذکرہ کی تا ہے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت نو بیان کی تا ہے ہر فورم تے عمران خانے نبی علیہ السلام دی عظمت دا چندہ بلند کی تا ہے پاکستان کسے نو یا جاج کسے نو نہ اہل قرار دے تو کوئی نہیں نہ اہل اندہ جب تک رب نہ کسے نو نہ اہل قرار دے رب جنو شان دےنا ہے انو کوئی گرانی سکتا اور جنو رب گرانا چاہے انو بولو کوئی شان دے سکتا نہیں مگر نیکی نیکی اندھی ہے وہ یاد رہے گی اچھی بات ہمیشہ تذکرہ اندھا رہے گا سچی باتوں پر عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے سبحان اے قوم اہمت نہیں جتے جلسے دا اعلان اندھا عمران خان آ رہے ہیں دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا اے نبی علیہ السلام دے نام دا احترام کرن دی برکتے ایا کا نابدو و ایا کا نستائین پڑن دی برکتے مالک اسے دا حق نہیں زائے زائے جان دن دا مالک اسے دی محبت مزائے سکتے دی برکتے جلسے دی برکتے پڑن دا